بسم اللہ الرحمن الرحیم فیورٹ ریسپی اس کو آپ بچوں کے لنچ بوکس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹی ٹائم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر گیسٹ آجے تو کیسے کوک میں آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے انڈے اور ڈبر اٹی صرف آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس سے آپ کیسے پیزا بنا سکتے ہیں مزیدار تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پلیس یہ کہ آپ اس کو رمضان میں افطار کے لیے بھی ب بنا سکتے ہیں اگر کوئی سہری میں بہت چکین ہے تو ہیلڈی ہے یا آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بغیر کسی ٹنشن کے آ اچھا جی چلیں یہاں پہ میں ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہوں اور ان کریڈیٹس آپ کو ساتھ بتاتی چاہتی ہوں یہ میں نے سوجی استعمال کی ہے آدھا کپ میں نے سوجی لی ہے اور یہ میں نے تین دبھر روٹی کے سلائس لی ہیں جن کو میں توڑ کے اس میں ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سے ان کے سلائس پیسیز بنا رہی چھوٹے سے پیس میں نے بنا دی ہیں اور ایسے آپ تین دبھر روٹی کے اچھا آپ کے پاس یہ دبھر روٹی کے پیسیز آپ نہیں ویسٹ کرنا چاہتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو دبھر روٹی کا اوپر اور سب سے سب سے ٹاپ کا اور سب سے انڈ کا جو پیس ہوتا ہے آپ ان سلائس کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ نے سینڈوچ جو بنائی ہوتی ہیں ان کے سائیڈ کے آپ نے کورنرز جو اتار کے رکھی ہوتی ہیں ان کی سائیڈز نہیں بچے کھاتے ہیں سینڈوچز میں تو آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے میں نے یہ آہ 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 آ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی انگلی ڈپ کرے تو آپ کی انگلی اس کو برداشت کر سکے بس اتنا سا گرم آپ گھر کے دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے محش کر دیں تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہ جائے بلکوی سموت سا آپ کا یہ ٹیکسچر بن جائے تو بس اس میں میں نے تین چیزیں ہی ایڈ کی ہیں ابھی سوجی اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تین ڈبر اوٹی کی سلائس اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف اینڈ ون فورتھ کپ اوف دودھ ٹیک ہے اچھا جی یہ آپ یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا آپ وامل کی استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کوڈ یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے آپ کو کہہ دیا ہے دونوں طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں ایسے بنا کے تو پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ریسٹ دوں گی جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے صرف ریسٹ دوں گی بہت زیادہ نہیں بہت جلدی میں یہ ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے اور پیزا نورمالی جو بچے باہر سے لے کے کھاتے ہیں یا ہم گر میں میدے سے بنا کے دیتے ہیں وہ بلکل بھی ہیلڈی نہیں ہوتا آپ اس کو چاہے اگر آپ چیک کریں تو آپ کو اس میں پتا چلیں کہ اس میں میدے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیلڈی نہیں ہوتی میدے کی ویسے بھی چیزیں بچوں کے لیے ہیلڈی نہیں ان میں فیٹ تو پیدا کرتی ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ ہیلڈ کے لیے کتنی نقصان دے ہیں آپ اس کو ضرور جب بچوں کے لیے جو ڈائیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں اس کو آپ سرچ کیا کریں کہ اس کے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے آپ بچوں کو دے رہے ہیں صحت زبان کا ذائقہ خالی دے رہے ہیں یا ان کی صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں تو یہ مدرز پہ آپ کو پتہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ کھانا جو ہوتا ہے یہ مدرز کا ہی دپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کا آپ نہیں خیال رکھنا ہے یہ یہاں پہ پانچ منٹ گزر گئی ہیں یہ یہاں پہ میں نے موف کیا ہے اس کو اوپن کر کے اس میں میں باقی جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کروں گی اور وہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑوں گی اور میں اس کو کک کرنے کی طرف موف کروں گی اچھا یہ یہاں پہ میں نے آدھا چائے کا چمچ سالٹ ایڈ کیا ہے آپ آپ یہاں پہ سالٹ ایڈ کریں چاہے چائنیز نمک استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے آدھی چائے کی چمچ کالی مرچ استعمال کی ہے میں نے آدھا چمچ میں نے اس میں اوریگانو پاورڈر استعمال کی ہے اوریگانو پاورڈر آپ کے لئے اپشنل ہے اگر ہے تو استعمال کریں نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے سکیپ کر دیں اور یہ ایک میں یہاں پہ انڈا استعمال کرنے لگی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ریز ہو اچھا جی یہ دیکھیں یہ ایک انڈا میں نے اس میں ہی مطبعہ دال کے اگر آپ اس میں خالی سفیدی دالنا چاہے تو خالی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ پہ دیو پنت کرتا ہے ایک انڈا استعمال دیا ہے ایک خانے کا چمچ میں نے میراہی اور اس کو ماچنیا سے میں مکس کر دوں گی اور یہ میں نے شگر ایڈ کی ہے اور یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ اس میں شگر ایڈ کی ہے سوری ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ میں نے شگر اس میں ایڈ کی ہے اور اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لی ہے شگر میں نے ثابت نہیں لی میں نے آئیسنگ شگر مطلب شگر پاودر استعمال کیا ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ میں یہاں پہ اس کو مکس کر کے صرف دو منٹ کے لیے ریسٹ دوں گے سیادہ دیر کے لیے نہیں تو یہ بہت ہی قویق میں ریسپی آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی اتنی ہوتی ہے اور ہیلڈی بھی ہوتی ہے اس لیے میں اس کو ضرور آپ کو اس چیز کا سیجیشن دوں گی کہ آپ اس کو گھر میں ضرور ایک دفعہ بنا کر ٹرائی کریں اور یہ اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آگئے ہیں تو تب بھی آپ بہت قویق میں بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو لنچ بوکس میں بھی بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں اب یہ پین کو میں نے اچھی طرح سے گریز کھا لیا یہاں پہ تاکہ یہ جو میرا مکسچر ہے نیچے سے چپ کے نہ اگر آپ نون سٹک کا نہیں فرائی پین استعمال کر رہے کوئی وہ فرائی پین استعمال کر رہے ہیں سٹیل وغیرہ کا سلور وغیرہ کا تو بہت ہی اچھے سے اس کو گریزنگ کریں اگر پوسیبل ہو تو بٹر پیپر ہی استعمال کر لیجئے نیچے رکھ لیجئے تو یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے اس میں ڈال کے پلین کر دیا ہے تاکہ چاروں طرف سے اس کا راؤنڈ سرکل بلکل پروپر ہو جائے اور میں نے اس کو اوپر سے پلین کر دیا ہے تاکہ اوپر نیچے نہ ہو ایک جیسا ہی سموتھ ہوئی ہے پلین ہو اس کو میں یہ بہت ہی جلدی کو اپ کی ریسپی تھیار ہو جائے گی تو آپ نے اس کو میڈیم ہائی فلیم پر اس کو رکھنا ہے سٹارٹنگ میں تو جیسے ہی مطبع آپ کا فرائی پین گرم ہو جاتا ہے پہلے میں تو آپ کو مشروع دوں گی فرائی پین کو پہلے ہی گرم کر لیں تو جیسے ہی آپ کا فرائی پین گرم ہو جاتا ہے جیسے ہی کے لئے آپ دوانے بھی میں دوسری سیڈ سے گرم ہو گی آپ نے سر پیوپین گرم کرنے اور گرم کر کے پھر آپ اس میں گی اب در آہی فلیم پہ گرم کر لیں پہلے اور اس کو پھیر میکسچر کو دیکھیں کتنی حس obstrat Rudi س�کتی حس BBC كties احس Libر وہککوس بٹھ مزین بہت بڑھتی ہے اور پلس سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کے لیے ہیلتھی بہت ہے اور ایسی اگر ہم ان کو یہ چیزیں دیتے ہیں تو وہ نخرا کر رہے ہوتی ہیں اگر ان کا نہیں اموہ ڈبر اوٹی انڈے کھانے کا تو اسی ڈبر اوٹی انڈے سے آپ ان کو ان کی فیورٹ چیز پیزا بنا کے دے دیں بہت ہی خوش ہو کے کھا لیں گے آپ کی ٹنشن بھی ختم اور بچے بھی خوش تو یہ اب دوسرے فرائی پین میں یہ اوپشنل ہے بھیک یہ والی جو چیز ہے جو میں ریڈی کرنے لگی ہوں چیز کے طور پر یہ بالکل اوپشنل ہے اگر آپ اس کو نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ چیز اس طرح سے بالکل نہ بنا کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں آپ ڈریک جو میں آپ کو بتاؤں گی طریقہ اس کے بعد آگے آپ اس کو استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے یہ میں ایک چمچ میدہ ڈالیا ہے کوئل کو اچھی طرح سے پہلے گرم کر لیا ہے ایک چمچ میں نے اس میں میدہ ڈال لیا ہے میدے کو میں نے اچھی طرح سے دیکھے اتنا سمود کر لیا ہے کہ بلکل پلین یہ دودھ جیسا سوفٹ وہ ہو گیا ہے پھر اس میں میں نے نمک اور کالی مرش ڈال دی ہے کالی مرش مجھ سے اچانک زیادہ گر کے پڑ گئی تھی کیونکہ میں آہ وہ اس کے اوپر نمک دانی سے ڈال رہی تھی وہ ایک دم سے زیادہ آ گیا میں پاس اچھا جی یہ آبری دہان سے ڈالیے گا تو یہ میں نے اس کو بھی اچھی طرح سے کر لیا ہے مکس اور اس میں میں نے ساتھ ساتھ دور ڈالا ہے اور دور ڈالتے ڈالتے ہی میرے بچے کو کو ضروری کام تھا مجھے بلانا تھا تو مجھے اس میں ریسٹ دینا پڑا تو آپ بلکل بھی اس وقت پہ لاس مومنٹ پہ بلکل سائیڈ پہ نہ ہوئے گا مجھے بہت ضروری تھا اس وقت بچے کی بات سننی تو میں سننے لگ گئی تو اس طرح سے آپ کے یہ ریڈی ہو گئی چیز اگر آپ نہیں اس کو اس کو یوز کرنا چاہتے آپ کے پاس تائم نہیں ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اس کو یوز کرنا چاہتے آپ بلکل مت یوز کیجئے میں آپ کو یہ نہیں دونی مشروع کی آپ ڈالتے ہیں آپ اس طرح سے دیکھیں گے میں نے بھری سی شملہ مرچ کی کٹنگ کی ہے اور سائیڈ سے میں نے کاٹی ہے تاں کے بھری ایک سی ہو جو اگر میں راؤنڈ میں کاٹ رہی تھی تو وہ موٹی کاٹ رہی تھی تو میں نے اس کو سائیڈ سے لے کے کٹے 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 کٹ دیا ہاں تو بہت بر ایک سی ہی کٹے اور یہ اینین بھی جو ہیں پیازいた cu to one too جو ہی ہے وہ رنگز میں لے لی ہے میں نے اس کو شملہ مرچی کون بھی رنگ کی شکل میں اس کو سیٹ کر کر کے رکھ دیا dua تو آپ یہ چیز تھی یہh ہی میں نے پی vib Precis for you تو ambarus on excmation plus چیزوں کا سیٹ کرے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں منای صرف آپ Kanye آپ نے چیز نہیں بنائے صرف آپ نے یہ trat��ی اس کےivat میں نے تماؤٹو کچپ گھر کی بنائی ہوئی تماؤٹو کچپ میں نے یوز کی تھی اس کے اوپر پہلے تماؤٹو کچپ کے ساتھ میرے پاس پیزا سوس تھی میں نے آپ کے لیے تماؤٹو کچپ اس پر یوز کی کہ دیکھیں کتی پیاری لوگ تماؤٹو کچپ کے ساتھ بھی آتی ہے پھر میں نے یہ ویجیٹیبلز اس کے اوپر کٹنگ کر کے رکھوئی تھی وہ سیٹ کر کے رکھ لیں اب یہ سارا کچھ یہاں پر سیٹنگ ہو چکی یہ چیزوں کی ٹھیک ہے آپ نے ڈو کو بنا کے کیچپ کو بنا کے یہ ساری سبزیوں کو اوپر سیٹ کر لینا ہے اگر آپ وہ سوس نہیں بنا کے اوپر ڈالنا چاہتے تو یہ ہے میرے پاس انڈو کی سفیدی زردیاں میں نے نکال لی ہیں یہ دو انڈو کی سفیدی ہیں میرے پاس صرف سفیدی ہے زردی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ زردی ایڈ کرنا چاہے بے شک ایڈ کیجئے لیکن اگر آپ بچوں کو صرف چیز کا ٹیکچر دینا چاہتے ہیں صرف اور صرف سفیدی یوز کیجئے ٹھیک ہے باہر بیکریز میں زیادہ تر یہی استعمال ہوتی ہے چیز کی بجائے یہ ساتھ استعمال کیا ہوتا انہوں نے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کو جب آپ استعمال کریں گے آپ وہ جو وائٹ سوس چیز ہے اس کو نہ یوز کریں اس کو آپ سکیپ کرنا چاہے بے شک کر دیں اگر چاہے آپ اس کے ساتھ کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر لیں دونوں کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کھائے گا آپ خالی سفیدی سنا پھینکے بھی اس کو چیز کا ٹیکچر دے سکتے ہیں اور مزے کی ہیلدی چیز بنے گی آپ کی اور اس کو دیکھیں میں یہاں پہ کور کر دیا ہے کوک کونے کے لیے تو اب یہاں پہ کسر ٹھی میں نے دیکھا تھا ابھی یہ موو کر رہی کی اوپر سے سفیدی میں اس کو مزید کور کر دیا ٹھیک ہے کوک کونے کے لیے اور جب یہ اس طرح درائی اوپر سے ہو گیا دیکھیں سائیڈوں سے آپ کو پورا کوک ویل ڈن ہوا نظر آ رہے ہیں تو میں نے سائیڈوں پہ یہ ٹماٹو کی گریل لک دینے کے لیے اس کو تھوڑ تھوڑ چیز اوپر ڈوڈز کے ساتھ سپورٹنگ سی کر دی اس کے اوپر کیچپ کی تو صرف اس کی لک اچھی دینے کے لیے گریل جیسی لک آئے اور میں اس کو اس کے بعد پھر کور کر دوں گی کیونکہ ابھی یہ اوپر سے سفیدی دیکھیں کچی ہے گیلی گیلی سی ہے تو اس کو مزید اچھے سے میں کوک کروں یہ دیکھیں میری بلکل ٹھیک اچھے سے زبردست قسم کی کوک ہو چکی ہے یہاں پہ اگر آپ کو لگ رہے تو آپ آون میں بھی اسے ایک منٹ پہ لگا دیں گے تب بھی ہو جائے گا نیچے سے بہت اچھے سے یہ کوک ہو چکا ہوا ہے ابھی آپ کو میں کٹنگ کر کے یہاں پہ دکھاتی ہوں کہ کٹنگ کر کے بھی کتنا مزے کا یہ میرا یہاں پہ پیزا ریڈی ہوا تھا بہت ہی پسند آیا تھا میری فیملی کو میری بچوں کو بھی کہ وہ مجھ سے تقریبا ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی بنوا دیتی ہیں اور میں بھی اس طرح پیزا بنا کے دینے پہ بلکل بھی حیصل نہیں فیل کرتی کہ یہ کوک میں ریڈی ہو جاتا ہے اور مجھے اس چیز کا سکون ہوتا ہے کہ یہ ہیلڈی چیز ہی ہے ان ہیلڈی نہیں ہے اس میں کچھ بھی جو ان کی صحت پر افیکٹ کرے گا تو آپ بھی اپنے بچوں کو ایسی ہیلڈی چیزیں بنا کے دیں یا گھر میں کھانے کے لیے بنا کے دیں ایون کے ناشتے میں آپ بنا کے دیں بچے خوش ہو جائیں گے تو اور کوک میں ہو جائے گا آپ پیسے ہی جلدی جلدی سے اپنے کاموں کے ساتھ اس کو ایسے کام کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے اور میں آپ کو اس کی ڈو دکھاتی ہوں کتنی ہی سوفٹ اور کتنی ہی مزے کی سموتی سے اس کی ڈو بنی تھی یہ دیکھیں ٹک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری چینل کو وزٹ کیجئے اس کے علاوہ بھی بریڈ پیزے کی ریسپی میری چینل پہ موجود ہے اس کو وزٹ کیجئے اس ویڈیو کے این پہ آپ کے پاس شو ہوگی آپ اس کو ضرور ووچ کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ کے لیے بہت ساری ہیلپ فول بہت سی یوزفول کچن کی ریسپیز موجود ہیں اور آنے والے رمضان کے لیے بہت ساری سنیکس کی ریسپیز آنے والی ہیں آپ کے لیے ٹماٹو کیچپ آپ کے لیے چکن سپریڈ اور بہت سی یوزفول چیزیں بنانے والی ہوں تو اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیوز آتی رہیں اور اب مجھے اس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ